مزید ویڈیوز اس سے برا دیکھا ہو میں بھی اس سے آپ نے بہت زیادہ اچھی چیزیں بھی observe کی ہو لیکن جو میں نے دیکھا وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اب آپ لوگ ایک ویڈیو دیکھیں جس میں گالیاں ہیں لڑائی جھگڑے ہیں اور تماشا چل رہا ہے دیکھیں در آپ لوگ کل میرا ارادہ تھا کہ میں اچھی چیزیں دیکھوں بارہ ربی الاول کے حوالے سے مذہبی چیزیں دیکھوں کیونکہ فرانس نے ریسنٹلی ہم لوگوں پر ایک بہت بڑا اٹیک کیا ہے مذہبی اٹیک کیا ہے آپ سب کو پتا ہے اس معاملے کا بار بار اس کو ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو میں نے سوچا لوگوں کے اندر غصہ ہوگا اور لوگ زیادہ محبت دکھائیں گے اپنے نبی کے ساتھ دکھائی بھی یہ نہیں کہ نہیں دکھائی پہاڑیا بنائیں فرانس کے جنڈے بنائیں فرانس پر براہ راست لانتیں بھیجی گئی بہت اچھے اور پوزیٹیو میسج بھی دکھائے گئے کچھ لوگوں کے جانب سے لنگر بانٹے جا رہے تھے پانی پلائے جا رہا تھا دودھ پلائے جا رہا تھا حلوہ کھلائے جا رہا تھا حلیم کھلائے جا رہی تھی سوپ کھلائے جا رہا تھا ناتیں پڑی جا رہی تھی بڑی بڑی اچھی محفلے منقد کی گئی وہاں پر سیرت النبی کے اوپر روشنی ڈالی گئی بڑے بڑے علماء اکرام کو بلائے گیا جو میں نے اوبزرف کیا اس کے علاوہ جو نیگٹیو چیزیں تھی وہ میں آپ کے سامنے رکھ دی ہے دونوں ایک تو ڈول کی تھا پر ڈانس چل رہا تھا اور اس بھنگڑے میں اس ڈانس کے دوران جو ہے کوئی ہوش میں نہیں تھا جو ہوش میں نہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے پی ہوئی ہے فل ٹائم نشے میں تھے ناچ رہے تھے گالیاں دے رہے تھے عجیب عجیب سے نعرے لگا رہے تھے تو لوگوں نے مجھے بتایا وہاں پر جو ویڈیوز بنانے والے اور یوٹیوبرز بھی تھے میں نے ان سے پوچھا میں نے کہا یہ کیوں اس طرح کر رہے ہیں یہ رکھتا ہے ہوش میں نہیں ہے کہتا ہے انہوں نے شراب پی ہوئی ہے میں ایک دو سے میں نے یہ بات سنی مجھے یقین نہیں آیا تو میں قریب چلا گیا ان کے اور میں نے گلے لگا کر ہاتھ بنانے کی کوشش کی کہ مجھے پتا چل سکے واقعی اس نے پیئے تو ان کے موہ سے بقاعدہ طور پر سمیل آ رہی تھی اور انہوں نے شراب پی ہوئی تھی یہ ایک چیز جو میں دیکھی بہت نیگٹیوز تھی بہت ہی زیادہ ہمارے دین میں ہمارے مذہب میں ہمارے معاشرے میں ہماری اخلاقیات میں ہمارے ملک میں ایک تو شراب پینا ہی قانونن جرم ہے گل غبارہ کرنا ہی قانونن جرم ہے دوسرا اس کی کوئی اخلاقی اجازت بھی نہیں ہے نہ آپ اس کا اخلاقی جواز پیش کر سکتے تیسرا آپ بارہ ربی الاول سیلیبریٹ کر رہے تھے عید میلاد النبی تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن سیلیبریٹ کر رہے تھے تو ان تینوں چیزوں کو سامنے رکھتے ہیں میں نے دیکھا کہ یہ چیز انتہائی غلط ہے اور اس کو اگلی مرتبہ ہم نے روکنا ہے ایک اور چیز میں نے نوٹ کیا لڑائی جگڑے مختلف گروپس آئے ہوئے تھے ایک دوسرے کو تار رہے تھے اور گوریاں کرا رہے تھے اور اس کے بعد اچانک ایک لڑکا اس طرف سے آتا دوسرا اس طرف سے آتا ہاتھا پائی شروع کرتے ایون کے ڈھنڈے چلائے گئے تھپڑ مارے گئے دکانوں کو نقصان پہنچایا گیا عورتیں گزر رہی تھی وہ بیچاری گھبرا گئی بچے چھوٹے چھوٹے وہ گھبرا گئے یہ چیز بھی انتہائی غلط تھی ہمارے مذہب میں ہماری اخلاقیات میں ہمارے معاشرے میں اس قسم کی کوئی اجازت نہیں ہے تیسری جو اہم چیز یہ تھی کہ کچھ لڑکے بقاعدہ بند تھن کر آئے تھے پونڈی کے موپ سے کچھ نہیں بلکہ کچھ سے زیادہ میں بتا رہا ہوں کہ بقاعدہ لڑکیوں کو فولو کیا جا رہا تھا ان کو تنگ کیا جا رہا تھا وہاں پر نمبر دیے جا رہے تھے لڑکیاں بیچاری کبھی ادھر بھاگے کبھی ادھر بھاگے جان چھوڑائے لیکن لڑکے ایسے کہ بلکل جان نہ چھوڑے چوتھی چیز اس میں موہ میں پان ڈالے ہوئے ہاتھ میں سگرٹ ہے ناتے چل رہی ہے وہاں پر اور اس دوران جو ہے میں نے گالیاں بھی سنی پان ادھر پھینک رہے ہیں سگرٹ ادھر پھینک رہے ہیں بچے بھی ہیں خواتین بھی ہیں لڑکیاں بھی ہیں بڑی عورتیں بھی تھی وہاں پر لیکن ان لوگوں کو کسی قسم کی کوئی پرواہ نہیں تھی یہ چیز انتہائی نیگٹیف تھی پانچوی چیز اس میں یہ کہ پہاڑیاں جو بنائی جاتی ہے اس میں کچھ لوگ کہتے کہ نہیں بننی چاہیے کچھ لوگ کہتے بننی چاہیے بارہ سیلیبریشن ہے کچھ لوگ کہتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سالگیرہ مبارک ہے کچھ لوگ کہتے کہ ان کے وفات کا دن بارہ ربی الاول تھا تو ہمیں اس پر افسوس کرنا چاہیے دونوں مختلف بیانات ہو سکتے ہیں پہاڑیوں میں بھی کچھ چیزیں جو ہے اس صفحہ نئی ایڈ ہوئی جس طرح کے پب جی کا گراؤنڈ بنایا گیا پب جی کا اب اس دن کے ساتھ کیا تعلق ہو سکتا ہے یہ میری سمجھ سے مکمل طور پر باہر تھا اگر آپ کی سمجھ میں ہو تو آپ لوگ کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اس کے علاوہ آپ لوگوں نے کیا کچھ observe کیا بارہ ربی الاول کو جب آپ باہر نکلیں یا نہیں نکلے یا آپ نے ویڈیوز وغیرہ دیکھ لی ہوں گی انٹرنیٹ پر تو آپ لوگوں نے کیا کچھ محسوس کیا کیا کچھ observe کیا وہاں پر کہ یہ جو کچھ چل رہا تھا کیا یہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے کیا اسلام ہمارا مذہب ہمارا معاشرہ اس چیز کی اجازت دیتا ہے اور اس کے علاوہ پوسٹیف چیزیں آپ لوگوں نے کیا کچھ دیکھی کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کریں نوٹفکیشن کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی اپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہے اللہ حافظ اپنا خیال رکھئے پاکستان پائند آباد